اور بلال حبشی حضرت امار یہ غریب صحابہ غریب ترین صحابہ ان سے بڑھ کر کوئی غریب نہیں تھا تاریخ اٹھائیں تو انسان ورطہ حیرت میں پڑھ جاتا ہے کہ حضور کے غلام کیا دیکھنے کے لیے وہاں آئے تھے کیا چیز تھی جس کے لیے وہ مدینے اور مکہ دوڑتے رہے جس کے پاس آئے اس کے پاس اللہ کا دیا بہت کچھ تھا پوری کائنات اس کی تھی لیکن اس نے کسی چیز کو پسند نہیں فرمایا تو ثابت ہوا کہ صحابہ دنیا طلبی کے لیے اور حضور کے خانے نعمت پر اچھا کھانے کے لیے اور اچھا لباس پہنے کے لیے مال و مطا کی فراہمی کے لیے حاضر نہیں ہوئے تھے دیکھیں نا یہ تو ہوتا نا کہ حضور کے پاس سب کچھ ہے ہمارا ایمان ہے اور آپ کے لیے ہے سب کچھ لیکن بظاہر آپ کے پاس کچھ بھی نہیں تھا تین تین دن فاقے ہوتے تھے بھئی کتنی بڑی جماعت ان کے پاس کیوں آئی جو خود فاقے میں ہیں جو خود فاقے میں ہیں وہ دوسروں کا کیا بندوبست کریں گے سات سات دن حضرت ابو رہرہ فرماتے ہیں کہ ہم سات سات دن بھوکے ہوتے تھے ایک گھٹلی جس دن گھٹلی بھی نہیں ملتی تھی خجور کی تو ہم سمجھتے تھے کہ آج بھوکے ہیں اگر خوشک گھٹلی بھی موں میں ہوتی تھی تو سمجھ رہے ہیں کہ ہمارا پیٹ بھرا ہوا ہے اس طرح تک درد اور غربت کا دور صحابہ نے حضور کے ساتھ گزارا سمجھے اسی لئے صحابہ کا بہت بڑا مقام ہے اور مخدوم صحابہ سیدنا ابو بکر صدید رضی اللہ تعالی عنہ جن کی عظمت اور جن کے مقام کو تمام علو العظم صحابہ نے زی مرتبہ صحابہ نے تمام دابعین نے تمام اکابر امت نے تسلیم کیا ہے اور آپ کی عظمت کے سامنے اپنے گردن تسلیم کو خم کیا ہے یہ وہ یہ میں ایک ماز اپنی سنیت ہونے کو ثابت نہیں کر رہا کہ میں ان کی تعریف کر رہا ہوں میں حقیقت بتاتا ہوں میں بڑا کھلا آدمی ہوں اگر کوئی ایسی ویسی بات ہوتی تو میں ضرور کرتا لیکن جب میں صدیق اکبر کی قربانیاں دیکھتا ہوں جو حضور کے ساتھ انہوں نے پیش کی وہ قربانیاں اس قربانی کا مقام علی سے پوچھو علی سے پوچھو آج امت فرقوں میں تقسیم ہو گئی کوئی شیعہ ہے تو کوئی وہابی ہے کوئی دیوبندی ہے کوئی بریلوی ہے کوئی غیر مکلد ہے ان زبات مقدسہ کو ان فرقوں میں خدارہ تقسیم نہ کرو علی اگر بریلویوں کا مولا ہے تو دیوبندیوں کا بھی مولا ہے اس لیے اس لیے اس لیے کہ سید عالم نے جب فرمایا تھا کہ من کن تو مولا ہو فا علی مولا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی بھی مولا ہے کیا دیوبندیوں کے محمد مصطفیٰ مولا نہیں ہے کیا کوئی دیوبندی کہہ سکتا ہے کہ میں محمد عربی کو اپنا آقا نہیں سمجھتا سمجھتا کیا کوئی غیر مکلد یہ کہہ سکتا ہے کہ میں جناب محمد الرسول اللہ کو معاذ اللہ اپنا آقا نہیں مانتا کسی کی یہ جرت نہیں ہے کسی کی جرت نہیں ہے سب کہیں گے کہ ہمارے آقا مولا سید الاولین والآخرین فخرِ انبیاء صاحبِ لیواء الحمد وہ جنابِ محمد الرسول اللہ ہیں اور آپ ہمارے آقا و مولا ہیں شفیع المزنبین ہیں تو انہوں نے فرمایا کہ میں جس کا مولا ہوں علی اس کا مولا ہے تارے تکبیر اللہ حمد تارے رسالہ رسول اللہ تارے حضری یا عیدی اصدانہ علیہ مہار شریف جلابار اصدانہ علیہ طلسہ شریف جلابار اصدانہ علیہ سیال شریف جلابار اصدانہ علیہ گولدہ شریف جلابار ماشاءاللہ انہوں نے اپنی نسبت بتائیے کہ ان سے موسیقی جلیو دوستانہ علیہ جلیو دوستانہ علیہ موسیقی